موسیقی 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 جن کے مقردی دین کے اندر صرف ایک نام داتا ہی جبھیدی کا ہوتا ہے تو چھوڑا مند ہے ایک نام اور پتہ داتا ساتھ کون ہے حضرت شیخ حضرت قاتل چرامی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ سفاتی دے اگر نہ داتا ساتھ کے لور میں ہوتا تو میں ان کی آدمی بیعت کرنے تو جن کی تکلیف کرنے والوں میں تکلیف کرنے والوں میں ایک نام حضرت داتا ہی جبھیدی رحمت اللہ تعالیٰ لے کہاں وہ کتنے بڑے امام ہوگے وہ کتنے بڑے شہنشاہ ہوگے کسی طرح خواب جو ہے نا وہ قدریس کا رہے ہیں بچہ کو پڑھا رہے ہیں ایک دن ایسا آیا بچہ کہتا ہے میں کیا دیکھتا امام عظم دون نہیں پاک کھڑے ہوتا تیہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں کبھی کھڑے ہوتا تیہے کبھی بیٹھ جاتے ہیں کہنا میں نے کہا اصلاح کی بیار کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں مجھا کیا ہے ہے لبے رہی تر میرے نزدیک آو کہتے ہیں نزدیک گلا کے مجھے کہے لگے وہ سامنے چھاتر اندر آتی ہے میں نے کہا جی آتی ہے وہ دیکھو کیا ہو رہا ہے چھاتر اندر ہی بچے کے لئے ہیں ہے لبے سنو ان بچوں کے اندر نا یہ بچہ سنگز آتا ہے جب وہ میرے سامنے آتا ہے ہم اپنے منصب کو نہیں دیکھتا میں خود رسول کی حبہ کرتے ہوئی جڑا دیکھتا اللہ ابھی آپ نے پڑھوں کو پڑھیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آپ نے دیکھتے ہو وہ لوگ لیے کہا ہم نے ساڑھے دربات لیے پیار ہی نہیں گا اللہ نے کہا ہم نے کہا ہے کہ وہ اندر نزدیک ریعہ پیعت کرتے ہوگے اندر اکسر جڑے ہوگے مو جب پہاڑ پایا ہے یہ کہ دیکھتے ہیں لیکن ہمارے پڑھے کے آتے ہیں لوگ کی آزم کی رحمت اللہ تعالیٰ اندر نیسے ہیں اس لئے کہ تم چلو ہی تو نہ کہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں کہتا ہے جب مفتی آزم کی اللہ تعالیٰ کے سافزادے کے پاس پہنچے اور اب چونکہ پتا آپ کو کچھ لوگوں میں ٹیسٹک کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اس لئے جاتے ہوئی سوال کیا اس نے کہا کہ نبی پاک کی سافزادی ان کے نام تو بتائیں اسی وقت رات پر دوسرے کمرے پر چلے گے تو اس نے کہا تو کہتے تو ہی تو کمر آئی لے میں ان کو تو نبی پاک کی چھار سافزادی کے نام بھی دیا وہاں تھوڑے دیٹھ بات پا رہے ہیں تو بوزو کا پانی جو ہے وہ جو سے تک رہا ہے کہیں گے بات یہ نہیں کہ ناؤنی آتے ہیں بات یہ ہے کہ بوزو نہیں تھا ہم نے جب بھی ان کا نام لیا بوزو کے ساتھ لیا اللہ 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 چلے سے آپ کو داروں بھی میں آپ کو انتخاب تک لے گیا کھنا یہ علماء جاتے ہیں لوجوانوں آپ کو نہیں بتاؤ گا خاڈا تم ننی سے آنے باتانا کی باتانتا ہے پاکستان بنانے کے لئے ان کا بہت بڑا قیقتا تھا بڑے بڑے شیوف اور بڑے بڑے علماء آن بھی ان کے ہاں سے خیرت پار گئے ہیں کچھوں کی شخصیت نے کتنا بڑا مقام ہے جسی صافر علم سے کچھوں کے خاجہ کمرو دیر سیال کی علاوہ بھی تقریر کر رہے کریے گئے آپ کے مریدین بھی وہاں پر موجود تھے ملاقات قصر صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہے تو ملاقات کے دولان کیا جب نماز کا ٹائم ہو گیا تو آپ نے ایسے امام کے پچھے نماز پڑی جو سیز آیا تھا اب نماز پڑھانے کے دولانا سیز آیا سے ایسی وقتی ہو گئے جس کی وجہ سے کہ نماز واجب العیادہ یعنی کہ دوبارہ لکھانا پڑھ دیتی اب نماز سیز آیا میں سلام بھیڑتی یا پیچھے خاجہ کمروزی آگی بیٹھتی اب آپ کو بتا ہے برطن کے اندر تین چال کتریں انہوں پانی میں زیادہ کھڑتے ہیں تو اسی طرح جس کو دو دیت باتیں نماز دین کی پتہ لگ جائے نا اب تجھا بتا کہ وہ کسی کو کچھ ریلی میں گرا لیتا تو اس کی طبیعت کو سکون نہیں بھیتا اب اس کو پتا تھا اس مسئلہ کا کہ نماز واجب العیادہ اس نے آگے آکے نہ خرجہ کمروزی سیازی کو کہنا شروع کر دیا کہتا ہے اب اب اسی عجبہ ڈیان کو دین میں تو انماز میں مسئلہ دا نہیں پتا تو اسی درس ہو اگر امام دین نماز نہیں ہوئی تو ان مقتدیاں لکھوں نہیں ہوئے آپ نے فرمایا مسئلہ دا پتا ہے فرمایا مسئلے کا پتا ہے لیکن تمہیں نے یہ نہیں پتا کہ خون رسول کا مقام کا ہے آل رسول کی حجام کی طریقی داتی ہے آپ نے کہا مسئلے کا پتا ہے لیکن اگران کی انسان جا رہی ہے آلی سوچنا پہا یہ تو مسئلہ کیا ہوتا ہے نا کہ کونہ ماجیب کو طرف کرے تو کیا جگہ جاتا ہے آپ نے ماجیب کو طرف کیا سنتا صاحب کوئی نہیں کیا تو لہذا حضرت والا آپ نے ماند بارا پڑھائیں ہی کہنا آپ دیکھو مسئلے ایسے بھی بیان کیا جاتا ہے لیکن کہہنے لگے چھوٹ کے پاس سنگزادے کی ہے مسئلہ کیسے بتانا ہے کیسے سمجھانا ہے میں اگران کے جملے سمجھ رہا ہوں مسئلہ ایسے کی سمجھانا ہے میں دیکھو نہیں دوسری آتا چڑھے آتا چھوٹ چڑھے آتے بنا کتاب جائے دکھے آتا میں پیشت آتی ہوں دوسری نماز بڑا ہی ہے مزہ بڑا ہے دیکھو دفعہ فیر کی بڑا ہے اس بات کو سمجھو اب ذرا بول کرنا یہ میں نے آپ کو بزرگوں کا تازہ کروا ہے انبیاء کے بعد سب سے افضلیت والا مقام کیس کا ہے حضرت اکروں کا صدیق ہے سالف بلو کس کا حضرت اکروں کا صدیق ہے یہ میں نے آپ اسناف کی باتیں بتائی ہیں میں اب آپ کو ٹاپ و آپ کا نشت جو صحابہ ہے پل میں سے سکر ایک ایک کی بات بتانے گا آپ مجھے بتائیں میرے سے بڑے ہیں یہ جبیں یہ مجھے آپ کے سامنے کہا بھئی آپ کے رات پرسی سے نیچے آئے بھئی مجھے برا نہیں دینا بھئی مجھے بھئی مجھے بیٹھا تھا لوگوں کے سامنے آپ نے مجھے کہہ دیئے نیچے آئے امسل بشرباد انبیاء جنو ولیانا امام آکھی رہنا انو ولی آکھی آکھی آکھا جا گا بکرا تنید آئی امام انا انو اکبر صدیق آکھا حضرت اکبر صدیق کس پر ہے اکبر پر بیٹھے ہیں آپ انتازہ تو کرو تو بیس بات کو مصوص پر امام احصر چھوٹی سی عمر ہے اشارہ کرتے کہا دیم خلیلت ہو خلیلت ہو بھی پرنا نہیں دی خلیلت ہو بھی پرنا نہیں دی صدیق اکبر رہنہی آکھی 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 آکھا کچھ ہی نہ میری حیثیت میں دیکھیا ہے میں مقام دیکھیا ہے کماز کم کوال آکھے کہہ چڑھ دے کانچی کہہ چڑھ دے لوگاست نا اب انفاظ رو میں ابھی بھارت پڑھ لگا لیا صدیق اکبر نیچے اترے کہتے ہیں صدق تا ien عمر ہے اللہ 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 آج آتا ہے کہ جو بندہ کسی ولی اکاملوں کی سومت میں بیٹھتا ہے سو سال کی نفلی عبادت سے بیٹھتا ہے تو اسے کہنا کہا ولی اکامل کی سومت میں بیٹھتا ہے ایک لمحہ تو سو سال کی نفلی عبادت سے بیٹھتا ہے تو جو حضور کے ساتھ بیٹھتا ہے اکامل کی سومت میں بیٹھتا ہے سو سال کی نفلی عبادت سے بیٹھتا ہے جہاں پہ حدیث آپ کو سنو دونوں باتوں کو سمجھ رہا ہے ایک بات سن کے دینے دونوں باتوں کو سمجھ رہا ہے نبی پاک نے فرمایا امان ذارہ کبری واجبت ناقو شفاعت ہی فرمایا میں میری کبری کی زیارت کریں اس پر میں شفاعت باجی اب یہ زیارت کیا ہے اب دیکھو یہ دیکھا ہے بس یہ زیارت ہوگی یہ یہ نہیں ہے کہ مسلسل پر نہ دیکھنا رہے دیکھنا رہے دیکھنا یا اس کیسے میں دیکھنا ہے یہ زیارت ہم فرمایا تو اتنا بھی دیکھ رہا ہے میری شفاعت باجید ہوگی وہ جو حضور کی طبر کی زیارت کرے ہیں اس پر شفاعت ماجب ہو جاتی ہے تو جو غار میں دین 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 راتیں راجل راجل کیا دیکھنا رہا ہے اللہ 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 جو حضور کو دیکھیں ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تو وہ حسن اہل کریم ہیں جن کو حضور خود سکنگا کر دے وہ اس کے مقام کا سکنگا اب جو میں بات آپ کو بتانے کر دونا یہ اتنی بڑی بات ہے اگر آپ سمجھ گئے کبھی آپ عقیدہ کے اتبار سے درمگاؤ کے لئے میں حافظ ابن نے قصیب نے لکھا حضور تشریف فرمائیں حضور کے ساتھ حضرت نے بہت سلیق پیٹھے اب مجھے بتائیں وہ جہاں کتنی عزت والی ہوگی کہ حضور کے ساتھ بدا بیٹھنے ساری دنیا کی سلیق پاس حضور کے ساتھ بیٹھنے کے پاس کہتے ہیں اتنے کے درمہ مولا کائنات حضرت دلیل مفتضی آگئے تو رسول اللہ صاحبہ کے چیلوں کی طرف دیکھنے لگ رہے کہ میرے علی کو جرہ کون دیتا ہے صحبی کی اکمہ کی طرف نہیں دیکھا صحبہ کی طرف دیکھا کہ علی کو جرہ کون دیتا ہے لیکن صدیق نے حضور کی طرف دیکھا سمجھے چیز تو وہ حضور صاحبہ کی طرف دیکھنے کہ علی کو جرہ کون دیتا ہے اور صدیق پر حضور کو دیکھنے کہ میں یہ آقا کی چاہت جا ہے جب یہ دیکھا کہ حضور یہ چاہت جا ہے کہ علی کو جرہ کون دیتا ہے اور یہ بھی دیکھا کہ حضور چاہ صحابہ سے رہے ہیں میری طرف نہیں دیکھا ایسے کہا قربان جائے حضرت دیتا ہے صدیق اٹھے کہا کہ علی کی طسیتی آتا ہے سمجھے سمجھے اب حضور منظر خیاء عدیب نے دیکھا اندر حضور اندر حضور دیتا ہے اندر حضور دیتا ہے اندر حضور دیتا ہے اندر حضور دیتا ہے حضور اتنا خوش ہوئے کہ ابو مکر نہیں چاہتا ہے سمجھے پیار یا پیار 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 ہی بھی بتا جانا ہے ساڑھی جہاں دیتا ہے سمجھے سمجھے بس روز کرو تو اس مات کو پیار ہوئے تو بندہ کہتا ہے نا نہیں جار میں اتھی میں یہ نا تو اتھے میں اگرچہ مقام ہونا ہی بہتا ہوئے یا جہاں دے رہے ہوئے لیکن ایک پیار بھی تو ہوتا ہاں ایک دن نگی بھی تو ہوتی ہے ایک علو فت بھی دوتی ہے تو یہ پیار کہکھو کہ حضورﷺ کے ساتھ رکھے ہیں کہتے ہیں علی جی دوسری ایسے صدیق یہ کوئی در علی کو آکے در ہیں حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم در تشریف فرما حضورﷺ اتنے خوش ہوئے اپنا چیرانم نبی دوار نے حضرت دیبن مرکہ صدیق کی طرف کیا اشارہ حضرت علی کی طرف کیا کہتے ہیں انگو بکر پاکمال لوگوں کو پاکمال لوگی پہچانتے ہیں بسم اللہ حضورﷺ 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 علی 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 نعرہ حیدری اب آگے چلو مغیر صحابہ کی جماعت میں صرف حضرت عمر وہ ہے جن کو حضور نے پاک کے لیا چھوٹی مات ہے سکا پیٹہ دروازے پہ کرنے سکا پیٹہ جادھنا نہیں میری از عزت ان رہے کدو رہے خنافت ہے طرح میں سے دیکھا آس کرتے ہیں میں سے دیکھا ایک ہاعر ان رہے ہاتھ اللہ عزت انتہ پر واپس ahu آپ نے خادم نمی پہ جا کے ساتھ بھول آتا ہے خادم نمی پہ جا کیوں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیر یہ جب لیکن تو پڑھ دو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیر اے ہزرات دے مرے فروق قدر دیا اللہ خدنا علاقیulate Holdk حضرت اول فروغ نے اپنی نا پاک کو آج لگایا پاک عزت ہوتی ہے تو کہتے کیا ہوں؟ کہتے ہیں شہزادے اور ساکھے کو ہوتے جتی زبانے جتنا بگاہ رہے تو اٹھا آدمیں بگاہ رہے ہیں حضرت اول اللہ انہوں نے بس پیچھے کو دارے لائے ہیں دیکھو نا سکھا پتر جانہی رہیمت آئیانے ہو پانسو دن سرینہ نکری میں انہوں زارزہ تھی رہا اور سکھے پتر نے گیا دو ہی چھوٹے سنجھوں میں جگہ لہا عملتا سنجھوں کہ کہ اے تہار زارزہ تھی رہے ہیں کہ آپ دیکھو اپنے پتر کو کیا لگے ہیں ہوئے اے تہار باپا جیسا باپا لے آ ان کے نانا جیسا نانا لے آ یعنی کہ وہ بتا لگےتے نبی جیسا کوئی نہیں علی جیسا کوئی نہیں ان باتوں کو سمجھو تو صحیح یہ آپس کا پیار کیا میں یہاں پر قرآن کی ایک آیت پڑھنے لگا ہوں اب کچھ ایسے کمینے لوگ ہیں وہ ساتھ اور اہلِ بیت کو ہم نے سامنے لاکے کھڑا کرے جس طرح پتہ نہیں کیا معاملات تھے اور کتنی عداوتیں تھیں تمہیں یہ کس نے اچھاٹی دی ہے یہ میری بات یاد رکھنا جو طریقی بات قرآن کے خلاف آئے گی نا تو ہم اس کو رجی کی توگری میں ڈالیں گے ہم رابطہ قرآن مانیں گے مدین اعلی کا فرمان مانیں گے میں آپ سب یہ جتنے میرے سامنے سمجھ دار بیٹھیں آپ کی توجہ چاہوں گا آپس کا پیار کتنا ہے رکھ اور کرنا قرآن مجید میں اعلیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ توجہ ابھی کوئی آپ نے بات میرے دی محمد رسول اللہ محمد اللہ کی رسول ہے محمد اللہ کی رسول محمد اللہ کی رسول ہے واللہ زیدہ مالو اور جو ان کے ساتھ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں اشیدہ کافروں پر ستھ ہیں روح مالو پر ایدہ آپث میں برین نلم ہے نلم ہے پیار ہے یہ نہیں لاکہ تھا وہ قرآن تو کہتا ہے ان کا پیان تو آپ بھی ہیں وہ تو میار آدمی ہیں وہ تو جوت آدمی ہیں ہم بلوڑے کی مانے یا قرآن کی مانے گے ہم قرآن کی مانے گے صحافہ آن سے بڑا پیان کرتے تھے حضور کی آن کے فراظ صحافہ سے بڑا پیان کرتے تھے میں آپ کو پیان کیا جدت بتانے لگا سنو ذرا یہ برنہا ہوایی باتیں نہیں کرتے لگا موسیقی موسیقی